سری مہراج کی جے سری سیو پریوان کی جے ہمارے سری برمہ جی مہراج دیورشی نارت جی مہراج کو نمت بنا کر کے ہمارے جیون کو پویتر کرنے کے لیے ہمارے جیون کو دشا دینے کے لیے یہ دیوی چرک ترشمن کرا رہے ہیں ساستر کا اولمن لینے والے ساستر ویدھی سے جیون جینے والے ہمارے بھگوان سنکر نے دیکھا کہ جو گڑیش نے بیعپار کیا ہے بیوہار کیا ہے بلکل ساستری ہے اور ہمارے بچن کے آدھار پر اس کا پانی گرہن اب ہونا چاہیے ان کے چت میں جو سنکلپ آیا کی بیا ہونا چاہیے اس سمیں جو پرجا پتی تھے جن کا نام تھا بسو رو ان کی دو بیٹیاں تھی بڑی سندر سکمار سیوگ انہوں نے آ کر پرارتھنا کی کہ آپ ہماری بیٹیوں کو سوکار کرو بھگوان سنکر نے سوکرتی دے دی اور سری گڑیش جی مہراج کا بیعہ دونوں بیٹیوں کے ساتھ ایک ساتھ ہوا ایک بیٹی کا نام ہے سدھی اور دوسری بیٹی کا نام ہے بدھی اچھا بیعہ کے بہت سمیں زیادہ نہیں بیٹا اج کل اس پر بھی میں تھوڑا جوڑ دینے لگا ہوں کہ ساید کوئی مان جائے کئی بچے تو مانے بھی اج پتہ نہیں کہاں سے پرمپرہ آگئی ہے ویسے تو یہ پاسچاتک سے ہی پرباویت ہیں سب لوگ تیس سال کی عمر میں بیعہ کرتے ہیں اب جڑا بیچار کرو یہ کون سا دیون ہے اور کہیں گے ابھی ہم اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہیں تو پھر کیا گدھوں کے پیر پر کھڑے ہو اور پھر وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے پریوار کیا پیملی پلاننگ ہاں وہ نہیں کی ہے اب جڑا بیچار کرو چالیس سال کے عمر میں بچے پیدا کریں گے تو بابو جی ان کو تو اپنے بچوں کے بیعہ دیکھنے کا بھی سائدہ احسر نہ ملے اور ایسے ماتا پتا بچوں کے عدی اب مہاراج آپ کو بتائیں اپرادی ہیں آپ کہیں گے بچوں کے اپرادی کیوں ہیں سریر میں جب رج ویر کمجور پڑ گیا ہے اس سمیں یہ سنتان اتپن ہوگی تو سوست نہیں ہوگی اب ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنتے ہیں ابھی بنگلور کے ایک ماتا جی کلم سے رو رہی تھی پھون کر کے کہ مہاراج جی پھوٹو بھیجا اس بھالک کی سات سال کا بھالک ہے اور کینسر ہے لاشٹ اسیج پر ہے اتنا سندر بھالک اور روگی ابھی ہم دیکھتے ہیں کتنے بچوں کے مہاراج ڈائی بٹی جا رہی ہے دلی میں ایک جگہ کتازے کر کے آئے تو ائرپورٹ کے پاس گھر ہے پھر شات پانے چلے گئے انہی کے آنسے سے مہاراج جی کے ہمارے بڑا پریوار پرشن تھا کہ کئی دنوں سے پراتھنا تھی تو پہنچا تھا سائنگ کال سب لوگ بیٹھ کر ایک ٹیبل میں بھوجن کر رہے تھے پانچ ورش کا بھالک ہوگا زیادہ سے زیادہ مہاراج وہ بھوجن کرتے ہوئے جد کرنے لگا رونے لگا کہ ہم بھی چاول کھائیں گے اس کی ماں اس کو لے گئی پتہ اس پر ناراض ہونے لگا ماں پر پورا گھر کا محول بگڑ گیا اس نے کہا کہ میں نے کتنی بار کہا اس کو ٹیبل میں مت لایا کرو یہ کیوں لے کر بیٹھال دیا یہاں پر اب کون سمح لے گا اس کو میں نے کہا ہوا کیا بولے مہاراج اس کو ڈائی بٹی دے اور ایک یہاں پر ینتر لگا ہے اس سے دن میں دس بار ڈائی بٹی جانچنی پڑتی ہے اس ینتر سے کتنی بڑھی کتنی کم اور کیا کیا اس کو کھلانا پڑتا تو کچھ کھانے کا پدارت دیکھ لیتا ہے تو جد کرتا ہے میرے کو لگا کس بالک کا اپراد نہیں ہے کہیں ہم لوگ جو یہ لیٹ سب کام کرتے ہیں اور جیون میں سہیم نہیں ہے بہت بیدنا کے ساتھ کہہ رہا ہوں بہت کم آئیو سے آج کل بچے بھی رکاہرن کرنے پڑتے ہیں رکشن کرتے ہی نہیں اس کا اس سے جو سنتان اتپن ہوگی ہم نے مہاراج اس کے ایک چھرن کو سکھ کا سادھن بنا لیا ہے وہاں سکھ کا سادھن نہیں ہے نارہن وہ سنتان کی اتپتی کا سادھن ہے ہم نے اس کو ایسا برباد کیا ہے تو میں کہتا ہوں سمیں سے بیاہ ہونا چاہیے اور سمیں سے سنتانیں ہونی چاہیے اور بیاہ کے پہلے ماتا پیتا کا تو کرتب دہے لیکن تو بچے کیا کریں آج کل آسٹالاد میں جہاں رہتے ہیں واتابرن بگڑا ہوا ہے اشور سے پرارتھنا ہے کہ شد بدھی ملے بیاہ کے پہلے جیون سہیمیت ہو پورا کا پورا جیون سہیمیت ہو جس کا بچپن سدھر گیا اس کا جیون سدھر گیا اور ہمارا جو بچپن ہی بگڑ رہا ہے واتابرن کی کارن تو سگر بیاہ زیادہ سے زیادہ بہت لیٹ ہو تو پچیس کے اندر بیاہ ہو جانا چاہیے اور تیس ورس تک تو سنتانیں ہو کر کے پھری یہ چالیس سال پچاس سال ایک کہاں کا طریقہ ہے اور کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے تیرے پلاننگ سے دنیا نہیں چلتی ہے جو بھی سنتان آتی ہے وہ سب اپنا بھاگ بھی لے کر آتی ہمارے گھر میں جو بیٹیاں آتی ہیں وہ بھی کسی کے بھاگ کے کا کھاڑے نہیں آتی ہیں ان کا بھی اپنا بھاگ یہ ہوتا ہے اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ کئی بار بیٹیاں ایسی بھاگ گسال نہیں آتی ہیں کہ گھر کا ہی نجارہ بدل جاتا ہے گریبی سماکت ہو جاتی ہے گھر میں کچھ نہیں تھا کوئی ایسی بھاگ گسال نہیں بیٹی آگئی کہ گھر کا نجارہ بدل گیا تو کوئی بھی کسی کے بھاگی نہیں کھاتا ہے کہ ہم کیسے رکھیں گے کیا کریں گے بچے آئیں گے تو کیسے پڑھائیں گے سب کوئی اپنے بھاگی کا کھاتا ہے کوئی کسی کے بھاگی کا نہیں کھاتا آپ عیسر پر بسواز کر کے اپنے جیون کو ساشتر سے چلانے کا پریاز کریں گڑے جی مرد کا زیادہ سمیں نہیں بیٹا بیاؤ ہوا اور بیاؤ ہونے کے بعد دو بچے ہو گئے مرد جو ان کی صدی نام کی پتنی تھی اس سے کشیم نام کا بالک اپن ہوا اور بدھی نام کی جو ان کی پتنی تھی اس سے لعب نامک بیٹا اپن ہوا دیکھو ایک بات بتائیں سب جتنے بھی دیوتاؤں کی ہم لوگ آراد نہ کرتے ہیں سب ایک ہی ہیں نام روپ الگ الگ ہے کنٹو بھگوان سنکر کا ایک ایسا پریوار ہے کہ پورا پریوار پوجا جاتا ہے پورا پریوار آپ کو بتائیں رام جی میں لخنلال جی کا آپ کو مندر کہیں نہیں ملے گا الگ سے جانکی کا بھی الگ سے مندر نہیں ہے رام جی کے ساتھ جانکی ماں بھی راجتی ہیں الگ مندر نہیں ہے آپ کو بتائیں سری رادہ رانی کے بھی پہلے مندر الگ بنانے کی پرمپرہ نہیں تھی آپ برسانہ میں جاؤ تو سری تھاکر جی کے ساتھ بھی راجمان ہے وہاں تھاکر جی کے ساتھ ہے اکیلی نہیں ہے جہاں بھی جائیں گے سب سری تھاکر جی کے ساتھ ہے آپ ایسے رام کی دیکھ لیجئے رام کے پورے پریوار کی لوکس کے مندر کہیں نہیں ملیں گے ان کے بھائیوں کا ایک جگہ ساتھ ربھن لال جی کا مندر ہم نے دیکھا کنتو اس مندر میں بھی رام جی کے ساتھ ہی ہیں الگ نہیں ہے کنتو بھگوان سنکر کا پریوار دیکھو سب الگ الگ پوجتا ہے ان کی الگ پوجا ہوتی ہے سب جگہ سیو جی کے مندر بھگوٹی کی پوجا الگ جگہ کتنے مندر ہیں بشنو دیوی جوالا دیوی امک امک دیوی بھگوٹی کے الگ پوجا اور کارتی کے سوامی یہاں آئی اپا سوامی کر کے مانتے ہیں سب برمنیم سوامی کے روپ میں الگ پوجا ہوتی ہے اور پورے مہاراشت میں تو ہمارے گڑیس جی مہاراج کے تو بلے بلے ہے ہم تو پہلی کتھا بھاگوٹ کی پہلی کتھا ہماری بمبئی میں بھاگوٹ کی اس کے بعد سب چال پروچن تو میں بہت بچپنس سکھ کرتا تھا بھاگوٹ کی کتھا اس کے بعد پھر ہم نے عشت بنائک کی مہاراشت میں سبھی عشت بنائک وہ جو بھگت کو کتھا سنائی تھی ماروڑی تھے انہوں نے کہا کہ مہاراج عشت بنائک کے درشن کراتے ہیں تو ایک سال کے بعد ہم نے دیکھا تو گڑیس جی مہاراج کی جو مہمہ پورے مہاراشت میں اس آیت کہیں اتنا ہو تو گڑیس جی مہاراج کی پوجا الگ ہے آپ دیکھیں دھیان رکھیں گھر کے دروازے پر ایک طرف صبح ایک طرف لاب ایک طرف ردھی ایک طرف صدھی ردھیوں کی بھی پوجا ہوتی ہے صدھی کی بھی پوجا ہوتی ہے صبح لاب لکھتے ہی لکھتے ہو آپ لوگ صبح بھی لکھا جاتا ہے لاب بھی لکھا جاتا ہے ان کی بھی پوجا الگ ہے ارے برشب کی نندی سور کی بھی پوجا الگ ہے آپ کو کیا بتائیں نندی سور کی پوجا الگ بھاگ کی بھی پوجا ہوتی ہے باہن کی الگ سے ہم نے دیکھا کئی پرمپرا میں بھاگ کو مانتے ہیں نندی سور کی تو پوجا خوب دھرم کے روک میں ہوتی ہے اور کارتکے سوامی جی کے جو بہان ہیں ان کا کیا کہنا مور جی ان کی تو اتنی مہمہ ہو گئی ہمارے لالا نے ہی اپنے پنک کو اپنے مستش کے دھارن کر رکھا ہے مور کیا اور گریز جی مہراج کی چوہے کی بھی پوجا ہے وہ ایک نوک کیا نام نوکہ یا نوک کرنی ماتا کا مدر دیس نوک دیس نوک میں بھی وہاں گیا ہواں چوہے چوہے ہی ہے بھگوٹی کے اوپر سب کن کے خوب پوجا ہوتی دیس نوک میں بھی کانر کے پاس میں ہے تو سب پورا پریوار پورا کنوہ پوجا جاتا ہے ان کا تو بھگوان سنکر کا عدبوت یہ پریوار ہے مہراج یہاں تو بھگوان سنکر بڑے آنندی تھے اب تو کیا کہیں جب ناتی پوتاں مل جاتے ہیں تو پھر دادو جی کے تو بلے بلے ہوتے ہیں پھر تو دن بر ان کو گوز میں کھلائیں ایک طرف ردی ایک طرف صدی مہراج بھویں گھوم رہی ہیں دونوں بالک خوب صبح لاب آنگن میں تو بہار آئی ہوئی ہے تب تک مہراج کئی ورش لگ گئے کارتکے کو بھارت کی پوری پرکرمہ کرنا اور آج کا بھارت چھوٹا بھارت ہے آپ کو تائیں پہلے جو بھارت تھا جہاں جہاں بھومی تھی تہاں تہاں بھارت جہاں جہاں بھومی وہاں وہاں بھارت بھارت کی سیمہ بہت وشال سیمہ تھی ابھی ہم کتھا کرنے گئے تھے انہوں نے سیاں میں وہاں تو دیکھا کہ بھلے مشلمان کا دیس ہے بالی میں تو مارا چوک روڈ پورتے ہیں دیپک جلاتے ہیں ہر گھر کے سامنے اور وہاں کی سنسکتی پوری نشت روز سے بھارتی ہے بھلے وہ دیش مشلمانوں کا ہے وہاں لگتا ہے کہ کبھی یہاں بھی بھارت ترائی روڈ راملیلہ ہوتی ہے سامنے کو اور راملیلہ بھی ہم دیکھنے کے لئے گئے آنندلیا اس کا بھی ایسے کئی دیشوں میں مورسس میں تو ہمارے بھارتی ہی ہیں ادھکتہ سارے وہاں بھی کتھا کی وہاں ہمارے سوامی کرشنان جی مہارات کا ایک ٹرشٹ ہے اور کرشنان جی مہارات کا بہتر دیشوں میں ٹرشٹ سنیوک سے ان کے کئی ٹرشٹوں کا میں ٹرشٹی بھی ہوں تو وہاں بھی جانے کا اثر ملا وہاں تو ہم کو سب بھارتی اور آمائن کا جتنا بڑھی آپ آٹھ وہ لوگ کرتے ہیں اور گھر کے دروازے میں لگ بک سب جگہ حنوان جی مہاراج ویراج مان دروازے دروازے پر میں پورا گھوما اور وہاں کے مہاراج منتری بڑے دھارمک ہیں کئی منتری آتے تھے کتھا میں ہم نے دیکھا یہ سکھا منتری یہ امک منتری یہ امک منتری ہیں پورا بھارتی پریویس ہے تو پورا بھارت کا بہت بشار بشار تھا آج ہم لوگوں کے سنتے سنتے دو چار دیش تو آپ دیکھتے ہو پاکستان بھی اپنا بھارت بانگلہ دیش بھی سب اسی کے ٹکڑے ہوئے دیرے 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 کٹتا رہتا ہے بسال ہوتا رہتا ہے چوٹا ہوتا رہتا ہے پرکتی کا نیم ہے اس سمیں بھارت بہت بشار تھا اس بھارت کی پرکرمہ لگانے کے لیے جب ہمارے سریکارتی کے گئے تھے تو کئی ورش لگتے ہیں کیونکہ جب وہ آئے تو ان کا بڑا سواگت ہوا یہاں گھر میں ہی ورڈن ہے تاوچ ناردے نئیو پرابتو گئے مہاتوانا کارتکے جی مہارد آئے اور آ کر کے سواگت ہوا گھر میں وہ بھی بطیجوں کو دیکھ کر کے اور بھائیہ پرشن دیکھ کر بڑے پرشن تھے کیونکہ بھائیہ دھیان رکھنا ہی نارد جی سے ساؤدھان رہنا چاہیے نارد جی پہلے بھی تھے ابھی بھی ہیں نارد جی مہارد پہلے تو بینہ لے کر کے گھومتے تھے اب گھر گھر میں نارد ہیں جی نارد اس کا نام ہے جو ایک دوسرے میں پھوٹ ڈال دے ایک دوسرے کا دل بھیدن کر دے ہمارے آراد گردوں کہتے تھے پھوٹو مت پھوڑو مت ڈرو مت ڈراؤو مت بھاگو مت بھگاؤو مت کبھی کسی کا دل نہ ٹوڑنا چاہیے اور نہ کوئی ایسا بیوہار کرنا چاہیے نہ کثہ کرنی چاہیے کہ کسی کا حردہ ٹوٹ جائے ہمارے مراجی تو کئی بار کہتے تھے کہ اپنے سے کوئی دویس بھی مانے تب بھی اس کے منگل کی کام نہ کرو تو کبھی نہ کبھی اس کا حردہ بدل جائے گا کبھی ایسا بیوہار نہیں کرنا چاہیے ایسی چرچہ نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی بھائی ٹوٹ جائے پریوہار الگ ہو جائے پریاس یہ کرے کہ پریوہار ملا جولا رہے اور یہ ایسا بیوہار ہوتا ہے تو ناردی کا ہے وہ تو لیلا پھروش ہیں مراج ایک دن بڑے ڈھنگ سے ایک آنت میں بھولے بھولے کہ ہم کو تو آپ کے پتا جی کے من میں ماتا جی کے من میں مہل لگتا ہے گھس بات کا مہل بھولے تم کو پتا نہیں چلا ان دونوں نے جان بوجھ کر کے تم کو بھیج دیا کہ تم جا کر پرتوی میں بھٹکتے رہو اور ادھر گھڑیس جی کا بیاہ کر دیا وہ تو ہم کو پتا ہے تھا پہلے سے وہ جو تمہارے کارتکے سوامی ہے بتایا جو آپ ہو نا کارتکے سوامی جی بھولے آپ تو دور پیدا ہوئے دور رہے کہ اول سوارتھ کے لیے ماتا پتا نے تم کو بھلایا تھا تارک کو مارنے کے لیے اور کوئی تم سے لینا دینا نہیں گھڑیس جی سے بہت پریب ہے ان کا اور وہ ان کا دولارہ ہے پیارہ ہے تم اس بات کو سمجھ نہیں پائے چھلین نمس سرات یہ چھل کے کارن تمہارے ساتھ یہ کام اور دیکھو میں چھل کے کارن بات نہیں کہہ رہا ہوں میرے کو کسی سے دویس ویس نہیں ہے کوئی مصر کیا ہمارا کیا لینا دینا گھڑیس سے کہ تم سے جیسے ہمارے لیے یہ ہمارا جھگڑا لگانے والے ایسی کہتے ہیں جیسے آپ ہو ویسے وہ ہے میں تو آپ کے ہیت کی بات کہہ رہا ہوں اس میں آپ کا ہیت ہے اس لئے میں تو سادھو پورش ہوں میں تو جس کا جس میں ہیت دکھتا ہے وہ بتا دیتا ہوں یہ نشچت روز سے گڑھ بڑھ ہوا ہے پتربیہام چکرتم یچ سیویہ سنکرینچ ماتا پتا کے دوارہ یہ کام کیا گیا ہے تطر قریات پرو لو کے ستیم ستیم بریوی میں ہم میں تم سے ست ست بات کہہ رہا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں دل نہ ملتا ہو جہاں اپنا ساتھ دینے والے لوگ نہ ہوں جہاں اپنے کو سمجھنے والے لوگ نہ ہوں ان کے ساتھ رہنے کا مجھا نہیں ہے ایسی پھوٹ ڈالی کہ مہاراج کارتکے سوامی تو وہاں سے نکل کر یہیں آگئے جہاں بھی ہم لوگ ہیں یہ کرونچ پروت ہے اور پتا جی سے ناراج ہو کر آئے ماتا جی سے ناراج ہو کر کے آئے کہ میرے ساتھ یہ گھر بڑھ کیا گیا ہے اب جب ماں کو پتا چلا کہ پتر کہاں گیا تو مہاراج کھوجنے سے پتا چلا کہ اسکند ہو پی پترم نتوہ کوپ آگنی جولی تستدہ کوپ کی اگنی سے جل رہے تھے ماتا پتا کو پرنام کر کے جگام پوروتم کاؤنچم پتربیہام بارتو پیسند ماتا پتا نے بہت منہ کیا کہ بیٹا وہاں مجھ جاؤ اور ایسا کوئی ہمارا مانس نہیں تھا وہ تو ساستر بیت گھڑے اس نے کام کیا اور اس نے کہہ دیا کوئی ہوجنہ نہیں تھی ہماری اور سچ مچ میں کوئی ہوجنہ تھی بھی نہیں میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ کوئی گھٹنا ایسی ہو جاتی کہ ہوجنہ نہیں ہوتی اپنی کی ایسا کام کرنا ہے اس سمجھ ایسا آ جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے تو کئی بار دیکھنے لگتا ہے کہ یہ یوجنہ سے کام ہوا یوجنہ سے کام ہوتا نہیں ہوتا سہج ہوتا ہے سامنے والے کو لگتا ہے کہ نہیں جان بوجھ کر کے ہمارے ساتھ ایسا کیا گیا جان بوجھ کر کے ہمارا اپمان کیا گیا جان بوجھ کر کے ہمارے ساتھ یہ بیبھار ہوا اور سچ مچ میں دیکھا جائے تو کئی گھٹنا ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں پریاست ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم کو ایسا کرنا اب ہو جاتا ہے تو جو اپنے بنا پریاست کے ہو وہ سمجھ جانا چاہیے یہ سوریکشہ ہے وہ یوجنا بنا کر کوئی کاری کرے تو وہ یوجنا فساتی ہے ہم کو اور جو سہج گھٹنا گھٹ رہی ہے اس میں ہمارا کوئی پریاست نہیں کوئی آیاس نہیں بھگوان سنکر نے بھگوٹی نے کہا بار بار کی پتر تم میری بات سچ سمجھو کہ نارد بابا جی نے تم کو ایسے کہہ دیا ہے ہماری کوئی یوجنا نہیں تھی کہ تم کو بھیجے ان کا بیعہ کرا دیں اور یہ کیبل ان کے مانس میں ایسا ہوا اور ایسا کام ہو گیا تو بیعہ ہو گیا پتہ نہیں ہم تو بیعہ کے کہیں کھوجنے بھی نہیں گئے تھے بشروب بھی آ گئے اور سنیوک تھا پٹا پر سب ہو گیا بچے بھی ہو گئے اور ہم تو سمجھتے تھے آپ ہمارے ہو جب تم آو گے تو بیعہ کر دیں گے کیا جاتا ہے انہوں نے مہارچ کچھ بولا نہیں سوچا کی بولیں گے تو ماتا پتہ کو خراب لگے گا اور میں ایک بات کہوں ہم سب سے ہماری پرارتنا ہے گصہ آئے تو بولو مت اگر گصہ آنے پر بولا نہ جائے تو بہت جھمیلوں سے ہم بچ جائیں گے اور ہم جب گصے میں بولتے ہیں تو بہت اچھا بولتے نہیں ہیں وہ کچھ نہ کچھ کڑوا نکل جاتا ہے بعد میں پستاوا بھی ہوتا ہے ہماری آرادی گردیو تو کہتے تھے اور ہم پریوک کرتے کہ گصہ کبھی آئے تو اپنے سیوک کو کہہ رکھا کہ ہمارا تھوڑا دماغ بڑھ بڑھانے لگے تو پھر پانی پھلایا کرو جو ہمارا آج کوئی گصہ آتا ہے تو تو رہت ہم پانی پھی تھے آپ لوگی پریوک کر کے دیکھنا گصہ آئے ویسے اس میں پانی یاد نہیں آتا ہے اور پانی پھلانے والا آجائے تو اسی کو پر گصہ آسکتا ہے کہ بڑھا آیا ہے پانی پھلانے کے لیے بھاگ یہاں سے تو پانی پھلے سے مارا آج گصہ سامت ہو جاتا ہے اور دوسری بات مارا آج ایک اور بتاتے گصہ آئے تو تھوڑا اپنا مکھ دیکھ لینا چاہیے درپن میں کین تو یہ پریوک پرشوں کو کرنا ہے ماتاوں کو نہیں اگر ماتایں اپنا مکھ بگڑا ہوا درپن میں دیکھیں گے درپن ہی توڑ دیں گے درپن کی آنی ہے تو گصہ میں بولنا نہیں چاہیے یہ سمجھ تو گئے کہ ہم اس سمیں کرود میں ہیں کیونکہ کرود آگنی استدہ ان کے ہردے میں کرود جلدہ آتھ آگنی جل رہی تھی وارنے چکر تو مارا جبارن کرنے پر بھی مانے نہیں اور وہاں سے مارا جتورت نکل کر کے یہاں آگے جب یہاں آگے کہلہ سے کتنی دور ہے یہ کونچ پروت ماں کا اس نے ہے پتا کا اس نے مار درشن ہے نئی و سروے سام لوکا نام پاپ کا مہراج پاپ ہار کا یہ ستھان سچمچ میں درشن سے پاپ ہارک ستھان ہے جہاں ہم لوگ بیٹھ کر کتھا سن رہے ہیں وہ یہاں سویم بھگوان آئے سنکر بھگوٹی آئیں اور آ کر کے مہراج یہاں اپنے پتر سے ملنے آئے درشن کے لئے اس سے آئے یہاں کارتک پوڑیما کے دن سبھی دیوٹاریسی مونی تتہ سبھی تیرتھ کمار کے درشن کے نمیت آتے ہیں کارتک پوڑیما میں بہت میلا ہوتا ہے بشال یہاں جب آگے اور ماں بھی آگئی تو بھی ان کو بڑا خراب لگا کہ ہم کو سانتی سے یہاں بھی نہیں جینی دیا تو یہاں سے مہراج تین یوجن دور تین یوجن دور جا کر کے وہاں اپنا اسطحان بنائے کمار نے اور وہاں جا کر کے رہنے لگے کہا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے آپ کا چھلکہ بیوہار اور وہاں آج بھی نارین اموشیہ کے دن وہاں سیو سویم درشن کرنے کے لئے جاتے ہیں اور پونیما کے دن بھگوٹی ماں پاروتی سکارتکی سوامی سے ملنے کے لئے جاتے ہیں ہر امرشیہ ہر پونیما میں یہ دونوں دمپرتی مہاراج اپنے پتر کے درشن آرت جاتے ہیں ایتت شرطوہ نرو دھیمان سرب پاپ ای پرمچتے کہتے ہیں یہ چریتر جو سنتا ہے اور یہ ستھان کا بھی جو درشن کرتا ہے اس کے سب پاپ نشت ہو جاتے ہیں کنتو سوبھنام لبتے کاریم جو مہاراج اس کے جیون میں کامناہ ہوتی ہے آپ لوگ یہ نشتش سبھل لینا کہ ابھی تک جتنے جیون میں آپ لوگوں سے پاپ ہوئے تھے یہاں کے جانے کے پہلے ہی سب پاپ کے ڈلٹ مار گیا سب پاپ نشت ہو جائیں گے ایک پاپ بھی نہیں بچیں گے کنتو آپ کہو گے کہ پاپ یا دنہ ہو تو پھر روگ نہیں ہونا چاہیے پھر دکھ نہیں ہونا چاہیے پھر ہانی نہیں ہونی چاہیے پھر پرشنطہ بنی رہنی چاہیے کنتو یہاں سے جانے کے بعد بھی یہ سب ہوتے رہیں گے روگ بھی ہوگا لوگ مریں گی بھی دکھ بھی آئے گا تو یہ پھر کیوں ہوتا ہے اے دی پاپ آنی ہو گئی ہمارے آئے سمجھ لیجئے ایک سدھانت کی بات جیسے ڈاکٹری ویدیا ہے نینیری ویدیا ہے اور جیسے ان ویدیاں ہیں ویسے ہی ادھیاتمی کی ویدیا بھی ہے یہ درشن شاستر ہے اس کو سمجھنے کے لیے پڑھنا جروری ہے جب تک سدھانت نہیں پڑھیں گے تب تک لگے گا یہ پھلستوٹی کےول کلپنا ماتر ہے ہم لوگوں کو بہکانے کے لیے ہم لوگوں کو پھوشلانے کے لیے جیسے ماتائیں پھوشلانے کے لیے پھوشلانے کے لیے دو 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 دکھا لے تیرے کو ہم چوکلیٹ کھلائیں گے تو جیسے کھلا دیتی ویسے پھلستوٹیاں بتائی گئیں کہ تم وہاں آجاؤ درشن کرلو تو پاب سماپت ہو جائیں گے وہاں آ جاؤ کثہ سنلو تو پاب سماپت ہو جائیں گے بھاگوا سنلو تو پاب سماپت ہو جائیں گے کنتو پاب سماپت ہونے کے بعد بھی جیون میں کوئی پریبرتن نجار آتا نہیں ہے کثہ سننے کے بعد بھی لگتا ہے کہ جیسے پہلے جیون چل Yeshua آتا ویسے ابھی چلل آئے تو پاپ ہانی ہوئی کیسے دھیان دیجئے گا ہمارے کرم ہوتے ہیں تین پرکار کے جو کرم ابھی ہم آپ سب کر رہے ہیں اچھا یا بڑا دونوں پرکار کے کرم ان کرموں کا نام ہے کریمان ابھی کیے جا رہے ہیں اور یہ کیے جا رہے ہیں تو ترت یہ فل نہیں دے رہے ہیں ابھی ہم کو یہ کریمان جو فل ہوتا ہے جیسے کوئی بالک کماتا ہے تو کما کر کے وہ جو کما رہا ہے اس کا نام کریمان ہو گیا اور جو بینک میں اس نے ڈال دیا اس کرم کا نام ہوتا ہے سنچت کہ ہم نے بینک میں ڈیپوزٹ کر دیا بینک میں رکھ دیا اکھٹا کر دیا ایک جگہ اس کا نام ہے سنچت اور جو ہم وہاں سے نکال کر اپنے خرچے کیلئے لے آئے ہیں اس کا نام ہے پرارب یہ تین پرکار کو ہو گئے اس کرم کا نام کریمان سنچت اور پرارب تو جو دیکھو کریمان جو ہو رہا ہے ابھی تو ہوئی رہا ہے اس کا پھل اکھٹا ہوگا کینٹو جو سنچت ہے آپ کے کھاتے میں پاپ اکھٹا ہے آپ نے یہ درشن کیا یہ کتھا سنی وہ پاپ سماپت ہو گیا سنچت سماپت ہو گیا کینٹو جو آپ بھوگنے کے لیے لے کر کے آگے ہو اپنے ہاتھ میں لے کر بینک والا تو چلا گیا اب وہاں سے آپ کو ملنے والا نہیں ہے وہ چلا گیا آپ کا اسوبکر میں کینٹو جو ہم لوگ خرچ کرنے کیلئے لے آئے ہیں یہ سریر ہم کو پرارب کا دیا ہوا ہے اس لئے پرارب نشت نہیں ہوتا ہے پرارب تو ہمارا آپ کا بنا رہے گا کیونکہ سریر بنا ہوا ہے اور سریر کے ساتھ یہ پرارب ہے جس دن سریر نشت ہو جائے گا تو پرارب جیسے نشت ہوا سریر نشت ہوگا کینٹو اس میں جو سنچت ہے وہ آپ کے کھاتے میں نہیں ہوگا تو آپ کو نرک آدھی نہیں جانا ہوگا اور دوسرا جن ملے گا بھی تو اس میں یہ آپ کو کشٹ اٹھانے نہیں پڑیں گے یدی کریمان آپ کا دوبارہ نہیں ہوا تو کینٹو دیکھو کریمان یدی ہو گیا مانو سنچت تو آپ نے نشت کر دیا کینٹو ادارن کیلئے جو کرم پھر پاپ کرنے لگے تو پھر وہ سنچت ہو جائیں گے وہاں اور یدی وہ سنچت بنے رہے تو ان کو پانے کے لیے پھر آپ کو پرارب دو ملے گا تو پرارب دو نہیں ہوتا نشت ہے جہاں پلستوٹی کی چرچہ کی جائے گی کہ پاپ نشت ہو جائے گا اس کا ایپرائے ہیں کہ آپ سب کا کونسا پاپ نشت ہوگا جو سنچت ہے وہ پاپ نشت ہو جائے گا یہ کہتے ہیں برامنو برحم برچسو چھتریو بجویو بھویت یادی برامن اس کتھا کو سنے گا اس کو برحم برچسو ملے گا چھتری یادی کتھا کو سنے گا اس کو بجائے ملے گی اور بیس یادی اس کتھا کو سنے گا تو نشت روز سے اس کے دپاس میں دھن آئے گا اور یادی سودر کتھا سنے گا اس کے جیون میں سیوہ کا سو بھاگی ملے گا اور مہارشتری کی سستہ ملے گی بیسیو دھنوان ردھم اور چھو درت ماراج اس کو اس تھان مل جائے گا روگی روگات پرمچتے انے روگ بھلے نہ مکتوں کین تو بھو روگ سے تو چھوٹی جائیں گے جو سب سے بڑا بھو روگ ہے بھوان مچتے بھی تیوک دیرے دیرے آپ کے جیون میں بھے نکل جائے گا کسی سے بھروت آدھ سے دروہ نہیں رہے گا اس پرکار سے ماراج انہوں نے اس کی مہمہ سنائی ہے سرمنیم صدا بھکتر نسکامیس ممکشو بھی سیوات دویت پدم چیتیت ماراج کہتے ہیں یہ جو سرمنس کرتا ہے نسکام بھاؤ سے نشیت اس سے اس کے جیون میں بھکتی اور مکتی دونوں کی پرابتی ہوتی ہے اب ہم یہاں سے پروشت ہوتے ہیں یہ پنچم ہے یدھ کھنڈ اس میں یدھ کی کئی چرچہ ہیں بہت عدبت ہے اس میں ادھیائے بھی لگ بھگ ساٹھ انسٹ ادھیائے ہیں اس اس میں لگ بھگ ہمارا من ہے کہ سائنگ کال کی کتھا میں انسٹوں کو پورا کر لیں گے تو پھر کیونکہ یدھ کی چرچہ ہیں اور اس میں الگ الگ ڈھنگ کے یدھ کی چرچہ ہیں کیسے بان چلے کیسے کیا ہوا اس کی چرچہ تو ہم کریں گے اس میں زیادہ سمیں نہ لے کر کے کتھا کا سار سروس ہم کو سمجھ میں آئے اس پر پریاس کریں گے ہمارے نارج جی ماراج نے برمہ جی سے پوچھ دیا کہ ماراج آپ نے چرچہ تو بڑا عدبوس سنایا اور سن کر کے ہم بہت آنندت ہیں کینٹو آپ کرپا کر کے ہم کو بتاؤ ایتت سربم سما چکشو چریتم سسی مولی نہ آپ سسی مولی کا چرچہ ہم کو سنائیے دیورشی سخدم ماراج جو سخد ہے اور مایا کو سماپت کرنے والا چرچہ برمہ جی ماراج کہتے ہیں جیسے نارج جی آج آپ نے میرے سے پوچھا ایسے بیدب بیاض جی ماراج نے سنکادیوں سے پوچھا تھا ایتت پورا پرشتو بیاسے نارجی ست تم بیاس کے دورہ سنک سنندن سناتن سنت کمار کے دورہ ماراج یہ پرشن کیے گئے تھے سنکادیوں سے سنکادیوں سے نارج جی کے دورہ سنکادی کہتے ہیں ماراج جب پرشن کیا کہ آپ کرپا کر کے ہم کو سسی مولی کا چریتر سناو بھگوان سنکر کا دب چریتر سناو تو ہمارے سنکادی کہتے ہیں سنو بیاس مہا پراج چریتم سسم مولی نارجی پراجیاوان بددیوانوں میں سریشت چندر شکر کا پاون پاوتر چریتر ہم تمہیں سنا رہے ہیں جس پاون پاوتر چندر شکر کا چریتر سنکر کے یدہ ددہ ترپورم باڑے جو تین پورتھے ان کو ایک بان سے ہی دھا دیا تھا سارے بشکا کلیان کیا تھا سیوات مجین سکندھے ماراج نیحت تارک آپ لوگوں نے سنا کہ جن کے سپتر نے تارک نام کسر کو مارا ترت پتر آست تریو دی پی ماراج وہی بھگوان سنکر جو کرونا کرنے والے ہیں کرنے والے ہیں جت اندری آس جت اندری ہیں سنیمی ہیں اور بید وادیوں پر کرنے والے ہیں کملا کش جنہوں نے ماراج بد کیا ہے ایسے بھگوان سنکر کا ہم آپ کو پاون اور پویتر چلیتر شمع کر آرہے ہیں اس پرکار سے ماراج سنکادیوں نے بتایا کہ ایک سمیں کی بات ہے گریش میں سور پر بھام جت پا دک شو پر پا وکم جیسے ماراج پا وک ہو جاتی ہے تو نشت سیت آز دور ہو جاتے ایسے بھگوات کتھا سے ہمارے جیون میں سبھی پرکار کی صدی یاں پرابت ہوتی ہیں انہوں نے بتایا کی ویکتی کے اگنی بھی ان کا سور ہے جل بھی ان کا سور ہے اور مہاراج پرتوی بھی ان کا سور ہے اہنکار بھی ان کا سور ہے اس پرکار سے مہاراج سور پرکار کر کے مہاراج بتایا کی دیوتاؤ نے ایک بار جب مہاراج پتی آئی تو بڑے دھنگ سے پرارتھنا کی بھگوان سن کر کی یدی پرشنو دیوی یدی دیو بھرس دویا آپ کرپا کر ہم کو بھر دی جی اور اس سمیں ہم کسی سے پریشان ہیں تو ترپر میں رہنے والے تین آسوروں سے پریشان کیونکہ تارک نامک آسور جو تھا نارن جب وہ مارا گیا تو ان کے جو تین بچے تھے تینوں بچوں نے تپ پرارم کر دیا اور برمہ جی مہراج کا بہت کال تک تک کیا اور بہت کال تک کرنے کے بعد جب برمہ جی مہراج کا درشن ہوا انہوں نے مانگا تو یہی کہ ہم کو ایسا جیون دو کہ ہم کبھی مرے نہیں برمہ جی مہراج نے کہا جس نگر سے میں آکاس میں گھومتا رہوں ابھید ہوں اور مہراج ان پر کوئی پراہار میں کر سکتا ہو اور وہ کچھ کال میں گھومتے گھومتے ایک دست جار ورشوں میں ایک جگہ مہراج ملے مت جان کال میں اب جیت مورت میں چندر چندر ماج پکھ نقشتر میں ہو تب ہم لوگ ملے اور ہمارے اوپر کوئی بھیجے پرابط نہ کر سکے کسی بھی پرکار سے بھیجے نہ ملے بھگوان برمہ جی مہراج نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم تم کو ایسے ہی نگر دیتے مہراج انہوں نے بھس کرما سے نگر بنوائے یہ جو تین بیٹے ہن کے مہراج پہلے کا نام ہے تار کاکش جو دیوگنوں میں مہراج بھی ابھید ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے اس کو برمہ جی مہا نے سوبرن کا ہوا نگر دیا جو ایسا نگر کی بھس کرما کے دوارہ بنائیا اس میں کوئی پرویس نہ پاس ایک کملاکش نام ان کا جو دوسرا بھائی اس کو چاندی کا نگر بشال بنا کر دیا مار اس میں بھی بشال پوری میں کوئی جلدی پرابط نہیں کر سکتا تھا ایک بدن مالی نام کا جو مار سب سے چھوٹا ان کا بھائی ہے اس کو لوہے کا نگر بنا کے دیا یہ نگر گھومتے رہتے تھے اور یہی نگروں میں رہ کر یہ سب جگہ اپنا راج کرتے تھے یہ سونے کا چاندی کا لوہے کا نگر ویسے لگتا تو نارن یہ ہے کہ ستوگن رجوگن تموگن کے دوارہ بنا ہوا یہ ستوگن رجوگن تموگن کے دوارہ بنا ہوا یہ شریرہ ہے اس کو جلدی کو اس پر کرتے تھے جب سب پر انشاثن کرتے تھے سب لوگ ان سے ڈرے اور ڈر کر جا کر پر مہاراج پرہو کیسے کرو دیوتاؤں سے بھگوان سنکر نے بہت بڑی بات لگی دیوتاؤں سے بھگوان سنکر نے کہا کہ تم کیسے سمجھتے ہو کہ ہم اس کو مار دیں کیوں اپنے ہاتھ سے لگایا ہوا گیا برکش بس برکش بھی کوئی کارتا نہیں آپ چاہتے ہو کہ میں اس کو مار دوں یہ میرے دوارہ لگایا گیا برکش ہے یہ میرے دوارہ ہی پالت ہیں اور میرے دوارہ ہی سرکشت ہے نشیط روح سے میں ان کا بد نہیں کر سکتا ہوں نندی شروع پس نشیط روح سے جب پرارتھ نہ کیا اور پرارتھ نہ کر کہ آپ کچھ کر پا کر تو نندی شر نے بھگوان سنکرش پرارتھ نہ کی ہے اور مار انہوں نے دیوتاؤں نے مل کر بھگوان سنکرش پرارتھ نہ کی جتنی بھی بھوتیاں ہیں نشیط روح سے آپ سب اس روح میں ہو یہ ستو بہت پیاری ہے دیوتاؤں کی آپ نشیط روح سے جو سر 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 بھوان بسو سر رو مت سب ہی جو تر لنگوں میں سر 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 دیو 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 تو کاسی بھی سنا جی کہ کہ دھر مصر سر ماراج بند سر 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 بھوان سب بند سر سر بند بند ہے تو دھر میں اور آدیت نام باس دیو نشیط روح سے آدیت میں آپ باس دیو اور بانروں میں آپ ہنمان جی ہو اور یجیا نام جپ یجیو سی دنیا میں جتنے یجی ہیں ان یجیو میں آپ جپ یجیو ہو جب کرنے والے پر بھگوان بڑی جلی پرشن ہوتے ہیں یجیا نام جپ یجیو سی رامہ ست بھرطام بھوان سست داریوں میں آپ رام ہو اس پرکار سے ماراج انہوں نے بتایا گند رام چترت رو گند رو میں آپ چترت ہو اور وسو نام پاوک آم آم پاوک نام کی وسو ہو اس پرکار سے سب کی مہیمہ انہوں نے بتائی اور جب مہیمہ گائی تو بھگوان سنکر نے کہا کہ میں کچھ پریاست کرتا ہوں جس سے تم لوگوں کا دکھ دور ہو ایم بھئی نشیط رو سے میں پریاست کرتا ہوں میں جانتا ہوں آپ کا دکھ بہت دکھ ہے کنٹو ایک بات نشیط میں نبیدن کروں جان کرو می رن کر کشو ایک نبیدن کیا جائے سنسار میں سب سے بڑا یدی کوئی پاپ ہے لوگ اس کو سہت نہیں سمجھتے وہ کتگنتا کا ہے کوئی آپ کے اوپر اوبکار کرے اور آپ اس سے دسمنی کر دو ہم نے مہابارت میں ان پرانوں میں گو ہتیا کا بھی پراسچت دیکھا ہے برامان ہتیا بھی پراسچت دیکھا ہے اگمیہ کے ساتھ گمن کرنے بھی پراسچت دیکھا ہے ہتیا بھی پراسچت دیکھا ہے کنٹو یدی مہاراج کوئی پراسچت نہیں ہے جس کا تو کرتگنے ناست نسکرتی کرتگن بکتی کی نسکرتی نہیں ہے اس لئے جو بھی اپنے کو کچھ بھی اوبکار کرے دو قدم بھی یدی کوئی ساتھ چلے تو اس کو دھنیواد بولنا چاہیے کہنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے ہم کو ہوا ہے اس کا اوبکار پتاما نے سنایا کہ برامان بالک تھا بہت سنگچیپ میں سنا رہا ہوں برامان بالک تھا سداشاری تھا ماتا پتا اس کے بڑے اچھے تھے دن کمانے کے لئے گیا دن کمانے گیا تو سنگتی بگڑ گئی اور سنگتی بگڑ گئی تو بیسیاؤں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا اور ان کا مہارا دن کھانے لگا اس کی بدھی بگڑ گئی جیوان کھیلے اور جو کمائے کھائے وہیں سب نشت کر دے بڑا ادھم ہو گیا سنیوگ سے اپنے گھر کے ماتا پتا کو بھول گیا ایک بار وہاں سے کوئی گرام سے آیا اس نے ساری کہانی بتائی کہ تمہاری پتنی دکھی ہے بچے دکھی ہیں اور تم یہاں موج مستی میں لگے ہو گھر کچھ بھیجتے نہیں ہو گلے یہاں کچھ بجتا نہیں پورا نگر ہی پاپیوں کا ہے میں یہاں فس گیا کیا کروں انہوں نے کہا گرا ہوا بکتی ادھی اٹھ جائے تو کوئی گیرانی مانا جاتا تم چل پڑ یہاں سے مہاراج وہ چل پڑ کئی دن تک چلتا چلتا ایک برکشک جنگل میں برکشک کے نیچے بیٹھا ایک تو تھکان بہت تھی دوسرا بھونکھا بہت تھا اوپر ایک بگولہ رہتا تھا بگولہ نے دیکھا کہ اتیتھی ہے مہارا آیا ہوا ہے تو اتیتھی کا سواگت کرنا چیئے تو آ کر پوچھا کہ میں کیا سوا کر سکتا ہوں آپ کی بھولے میں بہت بھوکھا ہوں اور یہاں کچھ کھانے کو نہیں کہا کہ رکھو بھی میں کچھ کرتا ہوں مہاراج بہولہ چونچ سے اٹھا اٹھا کر چھوٹے چھوٹے تنکے لائے لکڑیاں لائے رکھا پھر مہاراج لائے مچھلی لائے پکڑ کر کے وہ بھی رکھا بعد میں کہیں سے آگ لے کر لائے کر اس مہاراج تنکوں میں تکڑی میں آگ لگائی اور وہ مچھلی بھونج کر اس کو کھلایا کھانے کے بعد راتری میں وہی بسرام کیا گیاں ایسے ایسے اب دھن لے کر کے میں کچھ جانا چاہتا ہوں گھر کندو دھن تو ہے نہیں بھگولے نے کہا کہ ہمارے مطر راجہ ہیں ہماری ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے تو تمہیں کام کرو ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہہ دی نا کی ہم کو اموک نے بھیجا ہے تو نشت روز سے آپ کو ہمارا مطر بہت کچھ دے گا اس سے تمہارے پریوار کا بھرن پوشن ہو جائے گا مہارج یہ گئے تو راجہ نے اس کے ہاؤ اٹھنے بیٹنے والے کو جان تو لیا کیونکہ اتنے لوگوں سے ملتا تھا بددیمان تھا میں کئی بار چلنے سے پہچان جاتے ہیں اٹھنے سے پہچان جاتے ہیں تو راجہ کو پہچان تو ہو گئی کہ یہ بیکتی دشت ہے کین تو اس کے بعد بھی میتر کا بھیجا ہوا تھا تو برامنوں کا بھوژن ہو رہا تھا اس میں بیٹھال دیا جیسے بھی یہاں آپ لوگ بانٹ رہتے سامان تو کوئی ایسے ہیرے ملے سامکری ملی سب لے کر وہ واپس جانے لگا تو جب جانے لگا تو وہ پہنچا اور وہاں پہنچا لے کر سامان سب دھن بھولے نے کہا پوچھا اس لکشم کے بعد سب بات ہو گئی وہ لہاں سب کچھ ہو گئی بیوستہ ہو گئی آپ کی وجہ سے انہوں نے دھنوی خوب دے دیا اور ہمارا پریوار خوب آنند سے چلے گا کن تو ابھی بھی کھانے کو نہیں ہے اس نے پھر لکڑیاں اکھٹی کی لکڑیاں اکھٹی کر کے وہی بیدا کیا مچھلی بھونج رہا تھا تب تک اور یہ بیٹھ کر مچھلی دیا تو کھا رہا تھا تب تک اس برامن کو لگا کہ یہ تو ابھی مچھلی کھانے کی ابھی اتنے دی دیا ہے کل کا راستہ بہت لمبا ہے اور کل پتانی کھانے کو ملے گا کی نہیں ملے گا اور اب اس بھگولے سے ہمارا کیا لینا دینا مارا ادھر ادھر درشتی ہوئی اس نے جھٹ سے بھگولے کو پکڑا اور گردن اس کی مڑوڑ دی اور مڑوڑ کر کے اس کو آگ میں ڈال دیا اور ڈال کر کے اس کا مانس بھونج کر کے رکھ لیا لے کر چل پڑا جب چل پڑا تو ایک دو دن ہو گئے اور اس کا مطر راجہ کا ملے نہیں آیا تو راجہ نے کہا کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں دکھ اور یہ گیا وہ دھر دی سامے ہیں تو کہا کہ منتریوں نے کہا کہ راجہ آپ چنتہ مت کرو کوئی بیقتی جس سے لعب ہوتا ہے اس کو کیوں ہانی پہنچائے گا اس بھگولے کی وجہ سے آپ کے مطر کی وجہ سے اس کو بہت سارا دھن ملا ہے اور دوبارہ جرود پڑے گی تو پھر تمہارے پاس آ جائے گا اس لئے اس کی کوئی ہانی نہیں بھولے تم جاؤ تم سینکوں کو بھیجا منتریوں کو بھیجا تو دیکھا کیا کہ برکش کے نیچے اس کے پنکھے پڑے ہیں سب اس کے پیر پڑے ہوئے ہیں کٹے ہوئے اور وہ دیکھ کر سب دکھت ہوئے کتنا ستوگونی ویکتی اتنا سجن ویکتی اتنا پروپکاری ویکتی بھلے بھولا تھا کند اس کے ساتھ ایسا بیوہار سینک لوگ مہارات جب دوڑے تو اس کو گرام کے پاس لگ بھگ پکڑ لیا اور پکڑ کر کے اس کو لے آئے راجہ کے سامنے ان کے مطر کے سامنے بہت دکھت تھا اس کو مار ڈالو اس کو مار لوگوں نے اس کو مار کر کے مار ڈالا پھر بعد میں اس اس کا مانس کھا جاؤ اس نے ہمارے مطر کھا مانس کھا ہے تم اس کا بھی مانس کھا جاؤ ان دشتوں نے مار جو آتتائی لوگ تھے انہیں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ایسے پاپی کا مانس ہم نہیں کھائیں گے دنیا میں سب سے بڑا پاپ یدی کوئی ہے تو یہ کرتگنتہ کا ہے کرتگنہ نہیں ہونا چیئے بہت کوئی بھی آپ کے ساتھ اپکار کرے ہم لوگ مار اپکار کو بھول جاتے آپ سب سے ہماری پرارتھنا ہیں جو اپکار کو نہیں بھولتا ہے اس کو ایسر نہیں بھولتا ہے یہ نہیں کہ ہم تو کئی بار بچوں کو دیکھتے ہیں کئی بچے ہمارے پاس آتے ہیں گروہ جی کیا بات ہوئی بولے ہمارے مات پتہ نے ہمارے ساتھ انیائے کیا ہے میں پوچھتا ہوں کیا نیائے کیا ہے بولے میں تو الگ رہتا تھا چھوٹا بھائی ساتھ میں رہتا تھا تو بٹوارہ کرتے سمیں جادہ اس کو دیا ہے ہم کو کم دیا ہے اور اور بھی دھن سب اپنے پاس رکھا ہے مرنے کے بعد تو بھائی کا ہی ہونے والا ہے آپ ہم سے نیائے کر جتنا دیا ہے وہ تمہیں سنتوش نہیں ہے ارے جتنا دیا ہے اس کا ان کے پاس ان کارن مانو کہ ہم تو اسی لائق بھی نہیں تھے جو آپ نے ہم دیا ہے ہم نے کہا تمہارے پتا جی کو پوچھو جا کر بابا کتنا دیکھے گئے تھے تمہارے بولے ان کے پاس تو کچھ اور یہ کرتگنت آ ہے ارے ہم کو سریر دیا ہے نارین آج پڑھایا ہے ہم کو انہوں نے اس یوگ بنایا ہے ہم تو کئی بار بچوں کو کہتے ہیں جس نے پچیس تیس سال تک بنا سرط تمہیں پریم دیا ہے بنا سرط تمہیں صُبیدھائیں دی ہیں بنا تم سے کچھ مانگے سب کچھ دیا ہے اتنا دیا پچیس سال میں تمہیں کنت اگر ایک دو سال میں جب تم کمانے لائک ہو گئے ہو اور نہیں دیا تو تم کہتے ہو کچھ نہیں دیا یہ کرتگن دوش ہے جس نے ہم کو دیا ہے دن نیوات کرنا چاہیے اس کو کہنا چاہیے کہ آپ نے ہم بہت کچھ دیا ہے اتنا دیا ہے کہ ہم کما لیں گے اور نہ بھی کچھ دھن دیا ہو تو آپ نے سریر دیا ہے آپ نے بدھی دیا ہے آپ نے بیویک دیا ہے آپ نے بچار دیا ہے آپ نے بسواس دیا ہے آپ نے بل دیا ہے اس کی آدھار پر چاہ سوراپے چا ستیپے بھگن برتے یا تھا کوئی برامن کی ہتیا کر دے سراب پی لے سونا کی چوری کر لے دیا رکھنا سب سے بہت چاہدہ چور سون کی چوری کرنے والا زیادہ پرادی ہوتا ہے سونا کی چوری کبھی نہیں کرنی چیئے اور اتنا ہی نہیں یہ سب بہنکر پاپیوں کی اپی چھا سب سے بڑا پاپی واہ ہے جو کرتگ نے ناستی نس کر دی اس کا تو موکش ہی نہیں کرتگ نکا جو کیے کو نہیں مانتا ہو بھگوان سنکر نے کہا میں اپنے مطر سے کیسے دوش کروں یہ تینوں کی تین ہماری ستوٹی کرتے ہیں تینوں کتینوں ہمارا بھجن کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ انہی کے ساتھ جا کر کہ مار دو مار جبش پرکار سے کہا میرے سے یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ لوگ کچھ اور کرو سنت کمار جی مار مید عبیاض جی کو سناتے ہیں بھگوان سنکر کی بات سنکر اندر دیو انہوں نے کہا ہم نے بر دیا اس کو ان تینوں کو ہم نہیں مار پائیں گے بشنو کے پاس گئے بشنو نے کہا کہ میں تم کو سناتن دھرم بتا رہا ہوں جہاں جو لوگ مہار سناتن دھرم کا علم بن کرتے ہیں جو اپنے دھرم پر جیتے ہیں دھیان رکھنا اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے اس لئے آپ سوچتے ہو میں تو کئی بار لوگ کو نبیدن کرتا ہوں کہ بھگوان کو بلی سے دھن مانگنا پڑا ید میں نہیں جی سکتے تھے بلی سے ید کر کے بھگوان دھن نہیں چھین سکتا ہے اس کو بخاری بن کے جانا پڑتا ہے اس لئے دھرم کا علمہ نے بولے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو بولے کچھ کیا جائے کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے دھرم سے چت ہو جائے کیونکہ دھرم ان کے جیون میں نہیں رہے گا تو ہم مار سکیں گے بعد میں ہمارے بھگوان بشنو سویم ایسا روپ دھان کر کے مہاتمہ کا گئے ساتھ میں دیورشی نارد جی مہارج کو چیلا بنا کے لے کے گئے یہ سناتن درما اور لمبی تھے تینوں تینوں کے نگروں میں بھگوان سنکر کی پوجا ہوتی تھی دان دتورہ ہے پوجا پات آتم بچار کرو آتم چنتن کرو مارج ایسا پر راجہ پر پڑا اور بعد میں جب یتھا راجہ آتا تھا پرجہ ساری پرجہ نے بھی دھرم چھوڑ دیا اور جب دھرم کا پر اتیاغ کر دیا وہاں جو دھرم کا پر چار ہوا کسی یہاں دھرم بسیس کی چرچہ ہے میں نام لے کر نہیں کر رہا ہوں تو اگر اس دھرم کے ماننے والے بیٹھے ہوں گے یا سنیں گے ان کو لگے گا کہ ہمارے دھرم کی ایسی نندہ کیوں کی جا رہی ہے وہاں نندنی ہے بندنی نہیں ہے چاہے کتنے اس کی انجائی کیوں نہ ہو گئے ہوں اور چاہے کتنے اس کو چاہنے والے کیوں نہ ہو گئے ہوں ساری دنیا بھی اس دھرم کو ماننے لگے تب بھی وہاں کوئی بششت نہیں بن جائے گا یا ساستر ورد ہے اس کا جیون مہاراج اس لیے یہاں پر اس کا ورنن ہے کہ مکھ میں کیول اہنسا ہی پرم دھرم ہے اور کوئی جان رکھنا اہنسا پرم دھرم یہ چیت جو ہے یہ واق کے ادھورہ ہے پورا نہیں ہے میں ہنسا کو بڑھانے کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں اہنسا ہی پرم دھرم یہ ادھورہ واق کے ہے آپ کہیں گے کیوں آپ جرح وچار کرو اہنسا آپ ایسے بن جاؤ کہ جو سینک ہمارا بارڈر پر کھڑا ہے وہ کہہ ہم مارتے نہیں کسی کو تو بھارت نشٹ ہو جائے گا کی نہیں نشٹ ہو جائے گا یہ کون سا دھرم ہے جی ارے کہیں ہنسا بھی دھرم ہے ہمارے یہ آپ کہ ہنسا دھرم کیسے ہو سکتی ہے میں نے کل بھی نبیدن کیا تھا کہ اگر گاؤں کی رکشہ کیلئے پریوار کو مارنا پڑے تو پریوار کو مارنا دھرم ہے ادھرم نہیں ہے پورے سریر کی رکشہ کرنے کے لئے ایک انگ کو یدی کاٹنا پڑے تو نائنو بھا ہنسا دھرم ہے ادھرم نہیں ہے اگر آپ ایسا ارث کریں کہ انسا ہی پرم دھرم ہے تو میں کہتا ہوں سب سے بڑا ڈاکٹر ہی اتیارہ ہوگا آپ کہو گے ڈاکٹر کیوں اتیارہ ہوگا ہمارے سریر میں جب روک بڑھتا ہے تو روک کے کیٹانو بڑھ جاتے اور اس میں کیول روگ کے کیٹانو ہی نہیں مرتے ہیں اس بمباری میں سوست کیٹانو بھی مرتے ہیں کندو وہ بمباری کیوں کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر کو ہم کو بھی وہ گولی کیوں کھانی پڑتی ہے کہ ہم لوگ جیویت نہیں رہ سکیں گے ان کو ہمارا سریر رکھنا جروری اب جب یہ دھرم ہین ہو گئے کیونکہ ماراج ان کے دیس سے سب لوگ نے دھرم چھوڑ دیا اور سب لوگ انہی دھرم میں آچرن کرنے لگے دھرم کو چھوڑنے سے اب موقع مل گیا ہے کیونکہ ان کی انہی اہنسہ پرمو دھرم پاپ آتما پرپریڈنم اپراد دان کی بولی لگائی جاتی جو جتنا زیادہ بولی دان دے دے وہ سب سے بڑا دھرم ہے کیونکہ وہاں دان ہی دھرم کے روپ میں زیادہ بھی سے اس مانا جاتا ہے اس پرکار سے ماراج ایرو نے کیا تھا جب اس پرکار سے ان کا دھرم چلا گیا تو کہا اب تو دھرم ہین ہو گئے اب آپ کرپا کرو تو بھگوان سنکر نے دیکھا کہ وہ دھرم ہین ہو گئے ہیں انہوں نے ایک بان سے جب ایک نقشتر میں تینوں پر آئے ہیں امارے سری ترپراری نے بھگوان سنکر کا نام شلی ترپراری ہے انہوں نے ماراج ترپر میں رہنے والے جو تھے ایک ہی بان سے ایک کال میں تینوں کا ادھار کیا ہے سب جے جے کار اس جگے ہونے لگی بھولو بھکت وصل بھگوان کی سد گردی و بھگوان کی اور بھی دیتیوں کی کتھائیں کیسے کیسے بھگوان نے ان کا ادھار کیا ہے سائن کال ایک بھگوان سنکر کا ایک پتر ہے جس کا نام جلندھر ہے جلم دھرہ ہی تی جلندھر جو جل کو دھارن کرنے والا تھا کیسے جل کو دھارن کرنے والا یہ آپ سانکال سنیں گے کہ بھرمہ کی گود میں جب یہ بالک گیا تو بھرمہ کی گلے کو ایسا پکڑا کی پران پھڑ پھڑانے لگے بھرمہ جی تو ان کے آنکھوں سے خوب آسو نکلے اور جو آسو نکلے وہ سارے آسو اس کے مسٹس پر گیرے سر پر گیرے ان کو دھارن کیا آسو کو دھارن کی لش لے جل دھرہ ان جل کو آسو کا جل دھارن کرنے اس کا نام جلندھر پڑا ہے اس جلندھر جو بھگوان سیو کال ہی پتر ہے اور بہت بلوان ہے اس کو بھگوان بشنو نے کیسے چھل سے مروایا ہے اور بھگوان سنکر کی جو دب دب لیلائے ہیں وہ ہم سب ساہن کال کے پاون 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 سننے گے انت میں اپنے آراد کے پاون چرنوں میں ہماری یہی پرارتھنا ہے ہماری مطی ہماری رتی ہماری گتی ایک ماتر آراد کے چرنوں میں بنی رہے اسی پرارتھنا کے ساتھ یہ ان کی بھانی انہی کے پاون 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 چرن آر بندوں میں سمر پید آپ سب اور اس میں تھوڑا کتھا کا تو ٹھیک ہے جو بہن ہی نہیں ہلتے اس میں ہمارے بابو جی کا بھی ڈر ہے نہیں تو بھاگیں کہیں گے ادھر ادھر تب بھی آپ سب لوگ پرین سے کتھا سنتے ہو کسی بھی پرین سے سوہارد سے جیسے ماں گولی کھلاتی ہے تو پرین سے کھالو لوب سے کھالو بھے سے کھالو بالک کیسے بھی گولی کھالے اس کا کلیان ہی ہونے والا ہے آپ کیسے بھی ایسے واتاورد میں ہم دیکھتے ہیں صبح تو اتنی برشا ہو رہی تھی کچھ پوچھو نہیں یہاں بھی پانی بہ رہا تھا کئی لوگ تو مرد گیلے میں ہم کو پتا ہے اور بیٹھ کر سنو ایک ماتا جی تو دیکھے کہ مرد لوگوں کو پیر نیچے رکھ رہے تو بیچار یہ کہ کہ ہی ٹھوٹھا کے لائے تھی بابو جی تب لائی جب آپ تھے نہیں